بس مختصر اس پر مجھے کہنا ہے میں شیخ محمد کو میں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے شہرے دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابلی سے اسی ہی رہا ہوگا شیخ محمد کیا کہتا ہے محراج پر درہ سنیے جیسے میں بتاؤں محراج کا واقعہ لے لیں آپ کی نظر میں اوپر اللہ کے پاس پہنچنا جو پران میں نہیں ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا سٹوپنڈس واقعہ اللہ کے پاس پہنچنا سات اسمان کراس کر اللہ کے پاس بیٹنا بیچ میں سٹوپنڈس واقعہ اپنی کتاب میں نہ بتا ہے اور دوسروں کی حضورت درہے ہیں کہ آپ دھونتے رہے معلوم کرے لوگوں نے لوگوں سے معلوم کرے انہوں نے پہنچے نہیں پہنچے میرے پاس آئی سے نہیں آئے اس طرح کی بات کی میں بات کر رہا ہوں ملائکہ کو اور روح کو اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے فرشتہ جمع میں ملائکہ اور روح سنگلر وہ پہنچ رہے ہیں اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں جس کی مردار تمہاری کاؤنٹنگ پچاس ہزار سال ہے اللہ کے پاس پہنچے یہاں سے کہنا وہ پہنچ گئے واپس آگئے گھنڈی لے تھی وہ اللہ کہا ہے پچاس ہزار سال لگیں گے میرے پاس پہنچنے کے لیے پچاس ہزار سال لگیں گے پہنچنے کے لیے میرے پاس یہ اللہ واضح طور پہ بتا ہے سورہ معارج میں ٹھیک کہہ رہا ہے مگر ہم نہیں مانیں گے ہم بہت ظلمانے گئے کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کو محراج ہوئی قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اور جب قرآن میں نہیں ہے تو کیا اللہ تعالی اتنا عظیم واقعے کا ذکر قرآن میں نہیں کریں گا بلکہ لوگوں پہ منصر کرتے ہیں کہ لوگ بیان کریں کہ حضور کو محراج ہوئی تھی یہ اسٹوپینڈنس واقعہ ہے یعنی بقواز بچکانہ واقعہ یا ایسا واقعہ جو ہماکت سے پھرا ہوا اور کہتا ہے کہ سورہ محارج میں اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں کو اگر اللہ کے پاس جانا ہو تو پچاس ہزار سال لگتے ہیں تو فرشتیں جن کی پرواز اتنی رفتار والی ہیں ان کو تو پچاس ہزار سال لکھئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے جائیں گے تو ہم نہیں مان سکتے کہ حضور گئے بھی آ بھی گئے کنڈی ہل رہی تھی پانی جذب نہیں ہوا تھا یہ اس کی دلیل ہے اور اکل کی گھوڑوں پہ اس نے دلیل کو قائم رکھا میں اس کے بارے میں سے بھی ایک بات ارز کر دینا چاہتا ہوں فرشتوں کے بارے میں سورہ محارج میں جو فرمایا کہ فرشتے اگر اللہ کے پاس جانا چاہیں تو پچاس ہزار سال لکھتے ہیں جانے والے کون ہیں فرشتے اگر یہ جائیں یہ جائیں کون جائیں فرشتے جائیں تو جو جائیں تو رفتار لگتی ہے لیکن رسول اللہ گئے نہیں ہے رب نے لے گیا ہے رسول گئے نہیں ہے تو اب جانے والے کو مت دیکھو لے جانے والے کو دیکھو تو قرآن نے ابتداء یہیں سے کی وہ کہتا ہے قرآن میں محراج کا واقع ہے یہ کتنا بڑا جاہیل ہے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر پندرہ کی پہلی آیت ہی محراج کے اوپر قلام الہی یہیں سے شروع ہوا سنے سورہ بنی اسرائیل اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ ہم بولتے ہیں نا اسی سے بنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات پاک ہے اور سبحان اللہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہاں میری ذات پاک ہے سبحان ہم کب کہتے ہیں بتائیے کب کہتے ہیں سبحان اللہ ارے بولیے کچھ تو بولیے کب بولتے ہیں یہ لفظ جوڑ سے بولو ڈروں مت یار غلط ہوں گا اور کیا ہوں گا جل سے رکھی جاتے اسلحہ کے لئے جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں کوئی حیرت انگیز واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں جب کوئی اچھی چیز جو ہمیں حیرت میں ڈال دیں ہم اس وقت سبحان اللہ کہتے ہیں واقعہ میراج نبی کا جانا واقعی تاجب کھیستات اللہ نے اس سے پہلے کہ واقعہ میراج کا ذکر کرتا خود ہی فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو میرا حبیب میراج پہ جا رہا ہے تمام تعریف میرے لئے اور سبحان کے معنی کیا ہوتے پاک ہے وہ ذات تو کت بات سے پاک ہے وہ پاک ہے اس سے کہ نہ لے جا سکے پاک ہے وہ کمزوری سے پاک ہے وہ آجزی سے پاک ہے وہ عج سے پاک ہے ناچاکی سے پاک ہے وہ ناطاقتی سے اللہ فرما رہا ہے کہ میں طاقت و قوت رکھتا ہوں کبھی ہوں میں لے جانا جانتا ہوں میں لے گیا اچھا اس میں اللہ نے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات تو اس میں اپنے لئے بھی فرمایا اور اپنے نبی کی بھی فرمایا کہا میری بھی ذات پاک میرے نبی کی بھی ذات پاک اب آپ کہیں گے اس میں یہ بات تو ہے ہی نہیں تو میں اس تعلق سے میں آپ کو سمجھاتا چلتا ہوں میں ایک مثال دوں آپ کے آپ کو سمجھانے کے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پٹری پر دس ٹرین کے ڈبے رکھے ہوئے کتنے ڈبے رکھے ہوئے ہیں دس ٹرین کے ڈبے ہیں سامنے ایک بیل کو ہم نے باندیا اور وہ بیل ٹرین کے دس ڈبوں کو کھیچ کر لے جا رہا ہے آپ کو میری ادوار پر یقین آئیں گا ایک بیل ٹرین کے دس ڈبوں کو کھیچ رہا ہے بولیے یقین آئیں گا کیوں یقین نہیں آرہا بھائی آپ کو ارے بولیے کیوں نہیں آرہا دیکھیں جب تک بولیں گے نہیں مجھ سے پہلے بھی خطیبیں اہل سنت بیان کر رہے تھے میں آ رہا تھا جملہ سنا جملہ یہ تھا بیان فری میں نہیں کروں گا فری سے مراد یہ بھائی کچھ چاہیے ریپلائی ادھر سے جائے تو ادھر سے آئے اور ادھر سے کیا آنا چاہیے جب پوچھا جائے تو جواب دیجئے بات اچھی ہو تو سبحان اللہ کہیے بری بات ہو تو ماذ اللہ کہیے یہ جلسے کا طریقہ ہوتا ہے ہمارے شاہر صاحب بھی بار بار کہہ رہے تھے سبحان اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا اللہ فوریسٹو سے کہتا فوریسٹو میرے بندے نے میری پاکیز بیان کی میری تاری بیان کی جنت میں دس خجور کے درخت لگا دو اور ایک روایت میں ہے کہ ستر خجور کے درخت لگا دو اب خجور کے درخت جنت میں ہمارے لگ جائے اب مجھے بتائیے کہ میں نے کہ ٹرین کے دس ڈبے ہیں ایک بیل اس کو کھیچ رائے آپ کہتے کہ ہمیں کوئی یقین نہیں آیا کیوں یقین نہیں آیا آپ کو یقین اس لئے نہیں آیا کہ آپ جانتے کہ ٹرین کے ڈبے کا وزن بہت ہوتا ہے ایک بیل میں اتنی طاقت نہیں ہے اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اتنی وزنی چیز کو کھیچ سکے لیکن اب میں کہتا ہوں کہ دس ٹرین کے ڈبے نہیں تھے بلکہ پچیس ٹرین کے ڈبے تھے پچیس بوگیاں تھی لیکن ایک انجن سامنے لگا ہوا تھا اور انجن پچیس ٹرین کے ڈبے کو کھیچ کے لے جا رہا ہے بڑی تیز رفتاری سے لے جا رہا ہے اب آپ کو یقین ہوا کہ نہیں ہوا اب آپ نے یقین کر لیا کیوں یقین کیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انجن میں صلاحیت ہے لے جانے لیکن اب مثال میں برقس کر دو تھوڑا سا انجن بہت پاورفول ہے لیکن وہ جو پسیش تین کے ڈبے لگے ان کے چکے ٹوٹے ہو اب وہ ڈبے چلیں گے تو معلوم ہوا کہ جو لے جا رہا اس میں لے جانے کی طاقت ہو اللہ کہتا ہے سبحان اللہ پاک ہے میری ذات کہ میں اپنے نبی کو لے جا ہوں اب پاک ہے میرے نبی کی ذات کہ وہ جا رہا میں لے جانے جانتا ہوں یہ کہ کہ میراج نہیں وہ فرشتوں کو اب تو فرشتے خود جا رہے ہیں یہ اللہ لے جا رہا ہے تو کہ تجھے اللہ کی طاقت پر اعتماد نہیں ہے تو معلوم ہے کہ تم اللہ کو بھی قادر نہیں مانتے اور پھر قرآن نے آگے کہا کہ کہا نہیں گیا سبحان اللہ سیر کرائی میں نے اپنے نبی کیوں سیر کے معنی سیر کرنا سیر کسے کہتے بہت جلدی میں نکتے بیان کرنا ورنہ ایک ایک جملے پر آدھ آدھے گھنٹے تک نکات معنی ہے تو اس میں کوتہ سیر سیر کیسا کرتے آپ سیر کے لئے جاتے ہیں جاتے ہیں نا بہت سارے لوگ ہمارے خاص طور سے بزرگ جو ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سیر کیلئے نکلتے ہیں کیسے نکلتے ہیں ہاتھ میں چڑی ہیں آئیستہ آئیستہ چل رہے ہیں آس پاس کے نظاروں کو اسے کہتے ہیں سیر آدمی جب سیر کیلئے نکلتا ہے تو نظاروں سے لطف اندوز ہوتا ہے محول سے لطف اندوز ہوتا ہے تھنڈی تھنڈی ہواوں کا احساس کرتا ہے آس پاس کی خوبصورت چیزوں کو دیکھتا ہے کبھی پھولوں کو دیکھتا ہے کبھی پتوں کو دیکھتا ہے کبھی درختوں کو دیکھتا ہے تبھی مکانوں کو دیکھتا ہے آہستہ آہستہ چلتا ہے کہا جاتا ہے یہ سیر ہو رہی مگر ایک ساپ ایک سو بیس کی سو بھاگ رہے آپ نے رکھا رکھے رکھے کہا جا رہے کہا میں سیر پہ نکلا ہو تو آپ کہیں سیر کر رہے ہو کہ سفر کر رہے سفر میں تیز رفتار ہوتا ہے انسان اور سیر کی لئے شرط یہ ہے کہ آہستہ چلا جاتا ماحول سے لطفندوز ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب کو میں نے سیر کرائی سیر کیسے کرائی میرا نبی جا رہا ہے جند بھی دیکھ رہا ہے میرا نبی جا رہا ہے فرشتوں سے بھی ملاقات کر رہا میرا نبی سیر کر رہا ہے انبیاء سے بھی ملاقات ہو رہی میرا نبی سیر کر رہا ہے آسمانوں کی بھی سیر ہو رہی ہے سیر ہو رہی ہے اور یہ سیر آہستہ آہستہ ہو رہی ہے تو یہ آہستہ جس کو سیر سے تعبیر کیا گیا کتنے ورثے میں ہوئی کتنے وقت میں ہوئی وقت اتنا تھا کہ نبی جب سیر کے لئے نکلے اسرہ پر نکلے تو وضو کیا وضو کر کے آپ نے بستر کو چھوڑا وضو کیا سیر فرمالی سیر مکمل ہوئی جب واپس آئے تو وضو کا پانی جذب نہیں ہوا سیر ختم ہوئی تو کنڈی ہل رہی سیر ختم ہو گئی بستر گرم تھا مطلب وقت گزرا ہی نہیں گئے اور آگے رفتار کا یہ عالم تھا کہ ابھی وضو کا پانی جذب نہیں ہوا گئے بھی اور آ بھی گئے تو میں تاجب میں پڑھ گیا کہ حبیب کی سیر کی رفتار کا یہ عالم ہے تو سفر کا عالم کیا ہوں گا جب سیر کی رفتار یہ ہے تو سفر کا عالم کیا ہوں گا تو نبی سیر کریں تو ہزاروں سال کی سیر اتنے قلیل عرصے میں ہو جائیں مگر جب اپنے امت کی فریاد پر آکا بروز محشر سفر فرمائیں امتی پکاریں گا اور نبی اپنے امتی کی شفاعت کے لئے دوڑتے بے آئیں گے تو رفتار کا عالم ہوں گا تو رفتار یہ ہوں گی امتی ادھر پکاریں گا نبی ادھر اس کی شفاعت کرتے بے نظر آئے یہ سیر ہے اور پھر آگے فرمایا کہ کسے سیر کروائی بے عبد اپنے بندے کو قرآن نے یہ نہیں کہ محمد کو سیر کروائی نام لیا جا سکتا تھا اللہ فرما سکتا تھا کہ ہم نے سیر کرائی محمد کو مگر یہاں فرمایا بے عبد ہی یعنی اپنے بندے کو اور عربی زبان کا قائدہ ہے کہ بندے کا اطلاق روح اور جسم پر ہوتا بندہ اسے کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ روح ہو جسے کہتے ہیں روح معال جسد جسم میں روح ہو تب کہا جاتا ہے بندہ اگر روح الگ جسم الگ تو اس کو بندہ نہیں کہا جاتا اور اللہ نے فرمایا بے عبد ہی میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی اپنے بندے کو میراج کروائی تو بات سمجھ میں آگئی کہ یہ میراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہے روح اور جسم کے ساتھ ہے اور اس میں خاص بات دیکھیں نبی دنیا نے تشریف لائے اس کا بھی ذکر قرآن نے کیا دنیا سے میراج پہ گئے اس کا بھی ذکر قرآن کر گئے مگر دونوں میں ایک بڑا فرق ہے جب نبی آئے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو بھیجا ہم نے اپنے بندے کو پیدا کیا یہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا قد جاکم من اللہ نور اہلو کو تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانی سے ایک نور آیا جب بھیجا بندوں کی طرف تو کہا نور اور جب اپنی طرف بلایا تو کہا بے عابد ہی بندہ آیا تو اے رب کائنا جب بلایا تب نور کیوں نہیں کہا جب بھیجا تو بندہ کیوں نہیں کہا تو اللہ فرمائے گا میرے بندے میرے کلام کو سمجھ میرے کلام کی گہرائی میں اتر جا اور دیکھ میری حکمت کہ میں بھیج رہا ہوں تو نور اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو آنے والا ہے وہ نور ہے تو جب آئے تو کھاتا بہا دیکھ کر اپنی طرح نہ سمجھنا جنگ میں زخمی ہوتے دیکھ تر اپنی طرح نہ سمجھنا نکاح کرے تو اپنی طرح نہ سمجھنا اس کو بشر نہ کہنا کہ جو آرہا ہے یہ نور ہے ظاہرا بشر ہے مگر جب اپنی طرح بلایا تو بندہ اس لئے کہا کہ جب میری طرح آئے تو بندہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آئے تو نور سمجھ کر خدا کی ذات میں شریک نہ کر دینا دیکھ میراج ہوئی مجھ سے ملاقات ہوئی دیدار ہوا لیکن دیدار کے بعد بندہ بندہ ہے رب رب ہے تو جب آیا تو بندہ فرمائے بھیجا تو نور فرمائے